جی یورپین کا پیپر دیکھتے ہیں ایک سوال تو سیدھا سیدھا اس کے اندر جو ہے وہ ٹریٹیز کے بارے میں اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ تین ٹریٹیز ہیں بڑی ان کو جناب اگزامن کریں ورسائی کی ٹریٹی ہے سینٹ جرمین کی ٹریٹی ہے اور سیورس کی ٹریٹی تین ٹریٹیز ہیں آپ نے بتا دینا کس کس کے ساتھ ہوئی ہے جرمنی کے ساتھ ہوئی ہے آسٹریہ کے ساتھ ہوئی ہے ٹرکی کے ساتھ ہوئی ہے تینوں جو ہیں وہ لوزرز تھے جی ورلڈ وال ون کے تو سیلین فیچرز آپ نے تینوں ٹریٹیز کے ظاہر ہے زیادہ ورسائی کے پوائنٹس ہیں سینٹ جرمین اور سیورس کے تھوڑے ہیں آپ نے ان کے سیلین فیچرز ہوئے ہیں وہ بتا دیں گے کون کون سے لاکھ کے فرانس کو مل گئے جی الساسین لورین کے فرانس کو لاکھ کے مل گئے پولینڈ کے لاکھ کے لایدہ ہوگئے ان سے لے لئے گئے ان کو جناب ایک لاکھ تک فوج یعنی کہ وہ کر دی گئی ڈس آرممنٹ کر دی گئی اس کے بعد ان کی آفریکن کالونیز لے لی گئی جی صحیح جی وار گلٹ ان پر امپوز کی گئی جس کے تناظر میں سکسٹی سکس ہنڈرڈ ملین پاؤنڈ کے جرمانے رکھے گئے جی ان پر صحیح جی سو ان کے آپ حبالے دے دیں گے سینٹ جرمین کی ٹریٹی ہے جی سینٹ جرمین کی ٹریٹی ہوئی اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں آسٹریہ کے ساتھ تو اس کی ریٹیل بتا دیں گے جی اس میں بھی زیادہ ان پر جرمانہ کوئی نہیں لگا کسی بھی طرح کا وار گلٹ ان پر کوئی نہیں ہے لیکن ان کی بھی ٹیارٹریز لے لی گئیں جی چار حصوں میں تو جو ہے وہ آسٹریان امپائر جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگی جی چار حصوں کا نام بتا دیں آسٹریہ ہنگری چیکو سلویکیا یوگو سلاویا کچھ علاقے جناب ٹائرل کے ساؤس ٹائرل کے اٹلی کو دے دیے جی یعنی ان کی تو پوائنٹس ہی سارے جو ہیں وہ ٹیارٹوریل ہیں کہ جناب ان کی ٹیارٹریز جو ہیں وہ مختلف یورپین کنٹریز میں بانٹی اسی طرح سیورز کی ٹریٹی ہے جی سارا میڈل ایسٹ ان سے لے لیا گیا اس میں مینڈیٹ سسٹم لگا دیا گیا مینڈیٹ سسٹم کی ڈیٹیل ضرور بتائیں لیگ آف نیشن کے فورم سے مینڈیٹ سسٹم ہر جگہ پہ بریٹش اور فرانس کہ جب تک سوٹیبل رولر نہیں آتے میڈل ایسٹ میں وہ رول کریں گے اور ٹرانسفر آف پاور کر دیں گے ٹرکی شرنک ہو گیا جی تو یہ آپ ان کی بتا دیں گے آپ کرٹیکلی اگزیمن بھی اس نے پوچھا ہے تو آپ ایک انیلیسز اپنے ساتھ بتا دیں گے ورسائی کی ٹریٹی جناب اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ it carries the seeds of world war two کیونکہ جو جو اس ورسائی میں تھا ہٹلر نے جب جرمنی میں آیا اس نے اسی کی وائلیشن کی اور انہوں نے کہا جی ہم سارے اپنے علاقے واپس لیں گے آسٹریہ کے ساتھ جو ٹریٹی ہوئی اس میں پھر ہمیں بالکنائزیشن کا آئیڈیا develop ہوتا وہ نظر آیا کہ جو رکا نہیں جو کہ پورا 20th century میں issue جو ہے وہ موجود رہا خاص طور پر جو یوگو اسلاویہ کی territory develop کی اس سے italy کو concerns ہوئے کیونکہ italy والا کے demand کرتا تھا تو آگے چل کے italy نے بھی پھر attack کیا یوگو اسلاویہ اس کے ساتھ اس کی جنگی جھڑک ہوئی اور جو ترکی کے ساتھ ہوئی سیورس کی یہ تو اتنی فلوٹ تریٹی تھی کہ کچھ عرصے بعد اس کے ساتھ ان کو دوبارہ treaty کرنی پڑی جس کو کہتے ہیں لوسان 1923 ترکی نے retaliate کیا use of force کے ذریعے اپنے کچھ علاقے واپس لیے so یہ تینوں treaties اپنے اندر problematic ہیں factual کام ہے جی heavy factual کام ہے facts based پھر اس کے بعد جناب وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ میزولینی اور ہٹلر کے fascism اور nazism میں comparison کیا ہے یہ تو ذہن میں رکھیں کہ دونوں fascism ہیں دونوں جرمنی میں بھی fascism تھا اٹلی میں بھی fascism تھا لیکن جرمن fascism کو اس کی unique characteristic کی وجہ جیسے نازism کا نام دے دیا جاتا ہے تو ان کا comparison کرنا جی آپ نے جرمنی میں کب آیا جی اٹلی میں کب آیا جی یہاں 1923 میں آ گیا یہاں 1933 میں آیا جی یہ reasons تھیں جی اس کے پیچھے دونوں جو ہیں وہ ظاہرہ world war one کے بعد حالانکہ ایک victor تھا ایک loser تھا لیکن world war one کے بعد کا جو environment تھا اس سے دونوں کوئی issue تھے دونوں کے concerns تھے جرمنز کو بہت زیادہ ان کی territory loss ہوئی اور اٹلی کو territory کے context میں gain نہیں مل سکا اتحادی ہو کے بھی تو اس لیے دونوں طرف fascism کی ہمیں nationalism کی نظر آتی کمپیرزن کرنا ہے دو similarities بتانے دونوں ایک impact of world war one ہے جی دونوں پہ ایک hatred ہے جی دونوں میں ہمیں نظر آتا ہے liberalism کی طرف بھی capitalism کی طرف بھی and marxism کی طرف بھی دونوں طرف ہمیں نظر آتا ہے western parliamentary democracy اس کی against دونوں strong belief ہے جی leadership پہ leadership ہونا چاہیے جی dictatorship ہونا چاہیے ہم اپنے colonization کریں گے جی colonialism ہم بھی کریں گے اور جناب strong nationalism and admiration of state use of violence press کو suppress کر کے رکھنا یہ main similarities ہوگی differences کیا ہیں جین کے درمیان religion پہ differences ہیں organized religion پہ differences ہیں دونوں طرف mazzolini کے ہاں تھوڑا سا soft approach ملتی ہے hitler کے ہاں no soft approach religion کے context پہ پھر anti semitism جرمنی میں یہ ملتا ہے italy میں نہیں ملتا towards jews tendency پھر global aspiration no doubt colonies تو دونوں چاہتے تھے لیکن global aspirations کے context میں فرق ہے germans کی aspiration largely وہ European level پہ تھی italyans Africa میں اپنا influence بنانا چاہتے سہی جی سمجھ جی جی تو یہ کچھ بڑے جو ہے وہ ہمیں differences ان کے درمیان نظر آتی ہیں تو یہ ایک سوال اگر آپ نے fascism کا آنا اور salient features دونوں کے دیکھے ہوں ہیں hitler اور mazolini کے تو بڑا easy framework ہے اس سوال کو intent کھنی تیسرا سوال جی اس نے کہا reevaluate کر کے بتا دیں bolshevik revolution تو bolshevik revolution کی causes بتا دیں اس کے consequences بتانے کوئی بڑا 1917 کے سیدھا سیدھا سوال اگر autocratic rule تھا جی czar nicholas 2 incompetency تھی جی پھر جی poor working conditions تھی جی پھر جی impact of bloody sunday 1905 اس کا بھی impact تھا growing پھر impact of world war one بھی تھا صحیح جی پھر russo japanese war میں ریشیا کی defeat بھی تھی جی وہ بھی ایک factor تھا جی پھر new revolutionary movements جو 1880 سے onwards چلتی آ رہی تھی تیرہ different types کی جناب revolution کی moments چلتی رہی تھی چیزیں جو causes میں آنے پھر impact یا consequences جی ان کے ان کے آنے کے یورپ میں ہمیں divide نظر آ جاتی ہے capitalism اور versus communism کے نام سے جی ایک divide نظر آ جاتی ہے ٹھیک پھر ان کی domestic بھی اور external بھی impact domestic context میں civil war ہو جاتی ہے ریڈز ورسیز وائٹس اگر پڑا ہو آپ نے civil war ریڈز ورسیز وائٹس ریڈز ریڈز ریولوشنری وائٹس ورسیز وہ جو بادشاہ کے سپورٹر تھے تو civil war لیکن civil war کو انہوں نے address کیا اور expand بھی کیا USSR کو بھی سینٹرل ایشیا کے علاقے بھی کیپچر کر لیے وہ بھی ساتھ انکورپریٹ ہوگی ایکسٹرنل کانٹیکسٹ میں ٹریڈ کا بہت بڑا ایشو تھا یہ قسم کا بائی کورٹ ہی تھا کا بائی آل تو یہ جرمنز کے قریب ہوئے پہلی دفعہ USSR روپالو کی ٹریٹی 1922 کی لیکن اوور ایک کیپلزم بھی اور فاشزم بھی دونوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہٹریڈ کا سامنا رہا اور یورپ کی میں جو ایک ideological boundaries یورپ میں develop ہونی شروع یعنی سے پہلے تو states کی boundaries تھی اس revolution کے بعد ideological boundaries بھی بننا شروع ہو کون رشیہ کے ساتھ ہے نظریاتی طور پہ اور کون نہیں یہ کچھ اس کے consequences یا impacts جو ہے اس وقت کے لحاظ سے ان کو بتا دینا آپ کے quite an easy question پھر اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے جناب کہ جنرل causes بتا دیں dictatorship کی یعنی world war one کے بعد جو dictators آئے ہیں یورپ میں ان کی causes کہا ہیں جی تو پہلے تو آپ بریف سی details بتا دیں کون کون سے dictators ہیں جرمنی میں آئے اٹلی میں آئے ٹرکی میں آئے رشیہ میں آئے سپین میں آئے یہ بڑے کچھ dictators جو کہ ہمیں world war one سے world war two میں نظر آتی تو ان کی general causes آپ نے پوچھ ہیں آپ سے بتانے ایکنومک causes بتانے social causes بتانے political بتانے and intellectual بتانے سیدھا سیدھا framework یہ سٹیفن نے بھی بتایا ہوا اس پہ سٹیفن جیلی نے اور رگو بیر کی جو کتاب ہے رگو بیر دیال کی اس کی کتاب میں بھی یہ آگے چل کے یہ ایک چپٹر ہے چپٹر نمبر 29 جو جنرل causes ایکنومک issues کیا capitalism نہیں address کر سکا flop گیا جرمنی میں flop ہو گیا اٹلی میں flop ہو گیا تو یہ سیدھا سوال ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں پھر اس کے بعد جنہ جرمن were responsible یہ اس نے بڑا opinion based ہٹ کے سوال پوچھ لیا کہ world war one کے responsible جرمن ہیں تو جرمن foreign policy کیسے responsible ہے اس کی ذرا ڈیٹیل بتا دیں 1871 سے 1914 یہ جرمن foreign policy دو حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے جتنا 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 چاہتے تھے کہ فرانس کو isolate کریں اتنا فرانس USSR کے قریب ہو گیا 1888 1888 سے 93 جتنا یہ چاہتے تھے کہ یوکی یورپ کے معاملات میں نہ داخل ہوئے اتنا یوکی 1882 سے یورپ کے معاملات میں داخل ہونا شروع ہوگیا سو اس کونٹیکس میں پھر 1888 آن ورڈز جرمن فورن پولیسی زیادہ پھر ملٹری جنرلز ان کے جو ہیں انہوں نے ڈیویلپ کی سٹیفن اس پہ بڑا مزدار لکھتا سٹیفن جیلی اگر آپ اس پورشن کو ورلڈ وار ون کے اس کی کتاب سے دیکھیں جرمن ملٹری جنرلز جو تھے انہوں نے نیبل پروگرام شروع کیا جس سے یوکے اور زیادہ اوفینڈ ہوا انہوں نے برلن بغداد ریلوے شروع کی اس سے فرانس بھی اوفینڈ ہوا رشیہ بھی اوفینڈ ہوا برٹن بھی اوفینڈ ہوا سو انہی کی پولیسیز کی وجہ سے ایک آمز ریس شروع ہوگی شیلیفن پلین کا ذکر کر لیں شیلیفن پلین کو ریسپونڈ کیا یوکے نے اپنی ہیوی ملٹریزیشن کے ذریعے اور یہ جرمن آلائنس ہی ہیں آلائنس سسٹم آلائنس سسٹم بیسکلی ڈیفینسیو ہوتا ہے لیکن پھر انٹری ویسٹ کا حوالات دینے کہ انٹری ویسٹ پھر ایک بڑی وار انیویٹیبل ہو جاتی سو جرمن فورن پولیسی بھائی کنسٹرکٹیب رہی نہیں نو کنسٹرکٹیب فورن پولیسی یہ ہیجیمونک ڈیزائنز رکھتے تھے اور ان کے ہیجیمونک ڈیزائنز ہی آلٹیمیٹل ان کو ورلڈ وار برن کی طرف لے گئے سو ایک پوری کہانی جو ہے جرمن فورن پولیسی کی وہ بیان کرنی ہے پھر اس کے پاس نے سوال کر گئی پہلے تو اس کو اپیزمنٹ کی ڈیٹیلز بتا دیں اس کو بتا دیں اپیزمنٹ دو کیٹیگریز میں ہے جی ایک اپیزمنٹ ہو ہے جو نائنٹین تھرٹی سیون یعنی نائنٹین ٹونٹی دو کیٹیگریز نے اپیزمنٹ کی یہ جو کیٹیگری ہے اس میں خاص طور پہ یوکیو اور فرانس کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ورسائیو کی جو ٹریٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ بہت پریشر میں ڈال دیا جرمنی کو یا ریلیکس کرا دو تھوڑا سا پلس ان کی اپنی ایکنومک کنڈیشن اس طرح کی تھی گریٹ تاکہ اپنی جرمنز کے ساتھ ایشیوز کو ایڈریس کر سکیں سہیے جی سو اس فیز میں ایمن جب ہٹلر بھی آ گیا تو یہ ہٹلر کو صحیح معنیوں میں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے نائنٹین تھرٹی سیمن سے تھرٹی نائن یہ وہ فیزہ جس میں جرمنی پاورفل ہو چکا ہوا تھا اور اس فیز کی اپیزمنٹ تو پراپر جرمنی کو آلاو کرنا شروع ہوگے کہ آپ نے اگر ایکوائر کرنی چیکو سلویکیا ایکوائر کیا اور انہیں آسٹریہ ایکوائر کیا اور یہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہ اپیزمنٹ فیل ہوگی جب پولینڈ پہ اٹیک ہوا تو ہاتھ کھڑے کر دی ویسٹ نے یوکے فرانس نے بھئی یہ جو اپیزمنٹ کی پولیسی ہے یہ آپ کو لے گئی وار کی طرف اب اس کے پروز اور کونز اس نے آپ سے پوچھے ہیں تو اس کو پروز اور کونز آپ ملا کے ہی بتا بھی سکتے ہیں سوچا تو یہ تھا انہوں نے کہ اوائیڈ وار ہو جائے گی ایک پیسیفیسٹ تنڈینسی تھی انٹینشن بڑی نوول تھی لیکن ہیٹلر کو یہ انڈری اسٹیمیٹ کر گی پھر یہ سمجھتے تھے جرمنی اور اٹلی انڈ جپان ان کے جو گریونسز ہیں ان کو ورلڈ وار ون کے بعد سے لیگ آف نیشن سے مختلف ٹریٹیز سے جو نقصانات ہوئے ہیں جو گریونسز ہیں ان کی بات سننی چاہیے صحیح جی پھر اس کے بعد ایکنومک کوپریشن ورلڈ وار ون سے پہلے جرمنی اور یوکی ان کی ٹریڈ بڑی زیادہ ہوتی تھی تو اگر اپیزمنٹ چلائیں گے ہم تو دوبارہ سے ٹریڈ کی طرف بڑھنا چاہیے صحیح ملٹری یا یوز آف فورس یورپ میں نہیں ہونی چاہیے جی دائلوگ ہونا چاہیے تو اس کے لیے تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جناب جو ان کو کہتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم جسٹیفائیڈ ہیں ہمیں جو ہونا چاہیے لیکن پھر اس کے اگینسٹ بھی پوائنٹس ہیں کہ بھئی ری آرمومنٹ کا ذکر تو کوئی نہیں ہے نا کہ آپ ری آرمومنٹ کر لیں جرمن نے ری آرمومنٹ شروع کر دی یہ ایک وائلیشن ہے تو اس پہ بھی نہیں کچھ کہا گیا صحیح ہے پھر انگلو جرمن نیول ایگریمنٹ یوکے نے نیول ایگریمنٹ کر لیا جرمنی کے ساتھ نہ فرانس سے کوئی کنسلٹیشن کی نہ باقی ادر ساتھ کی تو نیول ایگریمنٹ کر لیا یعنی آپ نے جرمن کو نیوی بنانے کی اکھو آلاؤ کر دیا پھر رائن لینڈ جو فرانس کے پاس تھی فرانس نے یہاں سے ایگزٹ کر لیا اور آگے چل کے جرمن نے یہاں پر انویڈ کر دیا تو کوئی نہیں آپ روک سکے پھر اسی طرح سپینش سیول وار 1930 کی یوک فرانس نے اس میں انویولمنٹ نہیں کی جرمنی نے دل کھول کے انویولمنٹ کی صرف اس لیے آپ رکے رہے کے نہیں وار نہ ہو جائیں تو ان چیزوں کی وجہ سے یورپ کا پیس اور ڈسٹوائی ہوا خراب ہوا سو یہ باتیں آپ بتا دیں اور آخری پھر لو کارنو ٹریٹیز لو جی ایک چیز میری ذہن میں بتھا لیں یورپین کے سٹوڈنٹس اگر آپ کو لکارنو ٹریٹیز کا نہیں پتا یا آپ ان کو کمپریہنڈ نہیں کر پاتے تو اٹ مینز کہ آپ ٹونٹیت سینچری یورپ جو ہے اس کی پولٹیکس کو سمجھ نہیں پاس یہ ذہن رکھ لیں لکارنو ٹریٹیز ویسے تو نینٹین ٹونٹی فائی میں گریٹ بٹن فرانس اٹلی جرمنی ایک ادھا اور ملک ہے نہا بیلجیم ہاں یہ پانچ ملک ان کے درمیان سیمن ایگریمنٹس اور ان کی سراؤنڈنگ میں ایک دو کہتے ہیں لکارنو ٹریٹیز یہ بسکلی تھا یہ کہ یہ جرمنی ہے یہ فرانس ہے تو جرمنی کا یہ ایریا جس کو رور بھی کہتے ہیں رائن لینڈ بھی کہتے ہیں یہ فرانس نے یہاں پر اپنا کنٹرول سنبھال لیا نائنٹین ٹونٹی تھری میں یہ ذرا کہانی ملا ٹوپک ہے صرف سمجھا رہوں آپ کو لکارنو کیوں سنبھال لیا کیونکہ جنگی جرمنی پیسے نہیں دیئے تھے جرمنی نے فرانس کو سنبھال لیا دو سال یہ یہاں پہ رہے دو سال بعد اب وہ یہاں سے نکلنا بھی چاہتے ہیں فرانس کیونکہ یہاں پر ان کے ایکسپینس بہت ہو رہے خرچہ بہت ہو رہا نکلنا بھی چاہتے ہیں لیکن یہ فیر بھی آ کہ جرمن آگے نہ آج ان علاقہ ہوں تو یہ جو ایگریمنٹ ہوا اس کے مطابق یہ سارا گرینڈ ایریا یہ ڈی ملٹرائز زون رہے گا یہاں کوئی فوجی نہیں آئے گا نہ کیونکہ فیر تو یہاں اوپر بیلجیم ہے تو بیلجیم اور فرانس کا فیر تھا کہ یہ دوبارہ آگے نہ آج تو اس کے کانٹیکس میں جو منجمنٹ ہوئی ہے اس رائن لینڈ اس کو آپ کہتے ہیں جناب لوکارنو پریٹیز تو یہ فریمورک جو کہ پھر 1926 میں یہ اپلائے ہو گیا بات ہو سکتی ہے US اس میں involve نہیں تھا لیکن US نے support کیا اس کو اب ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر نے ہو سکتا جو کچھ بھی وہ کر رہا تھا وار نہ ہوتی لیکن اس ایریا میں اس نے اپنی آرمی اتار اس ڈی ملٹرائز زون جس کا promise ہوا تھا یہ اصل issue ہے لیکن جب بھی ایک ڈی ایک ایک ہائیلی نیشنل سٹک اور پرسنل ایمبیشنز کے ساتھ کوئی رولر آجے تو وہ پھر دیسٹروائی کر دیتا ہے پیس کو ورنہ لیکن ایک بیسٹ اتنی بیسٹ ہے کہ اس کے تینوں جو آرکیٹیکٹ چیمبرلین کو نوبل پرائز ملا ہے پھر اس کے بعد سٹریس مین تھا اور ایک تیسرا مجھے اس کا نام بھول گیا دیکھ لیجیے گا تیسرے کا نام تو تینوں کو نوبل پرائز ملا ہے کہ یہ امن کے لیے ایک بہت بڑی کوشش ہے سو یہ ٹاپکس جو کہ اس پیپر